ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا ہوشت اور دوست فکرانت جوشی اور آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریویو مانسٹر میں دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بھارت کی اس رو جو ویتنام میں سیٹلائٹ ٹریکنگ اینڈ ڈیٹا ریسپشن سینٹر اور ڈیٹا پرسیسنگ فیسلیٹی بنا رہی ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا اور کیوں یہ ویتنام کے لیے جیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں یہ بھارت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کس پرکار سے بھارت چائنہ کو اس فیسلیٹی کے مادہم سے گھیرنے کا پریاس کر رہا ہے ان ساری چیزوں کی جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو چھلیے جان لیتے ہیں پوری خبر اور اس کا انالیسز کرنے سے پہلے میں آپ کو پریس انفرمیشن بیورو کی جو افیشیل وقتب ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں انگلیز کا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت اور آشیان دیسوں کے بیچ میں جو کاؤپریشن ہے اس کو اور بڑھاتے ہوئے اس روکھ ویتنام میں ایک سیٹلائٹ ٹریکنگ اینڈ ڈیٹا ریشپسن سٹیشن اور ڈیٹا پروسیسنگ فیسلیٹی بنائے گا جو کہ سبھی آسیان میمبر کنٹریز کے لیے ایکسیسیبل ہوگا اس فیسلیٹی کے دوارہ بھارت کی جتنے بھی انترکش میں سیٹلائٹ کھوم رہی ہیں جو کی ایمیجنگ سیٹلائٹ ہیں اور ارث اوبجرویٹری سیٹلائٹ ہیں ان سبھی کا جو ڈیٹا ہوگا اس کو اس فیسلیٹی میں پروسیس کیا جائے گا اور یہ فیسلیٹی آسیان دیسوں کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرے گی کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ آسیان دیس جس چھیتر میں آتے ہیں اسی چھیتر کی جانکاری آسیان دیسوں کو پروائیڈ کی جائے گی اس فیسلیٹی کے دوارہ بھارت کے جو سیٹلائٹ ہیں ان کو کبھی بھی آسیان دیس ایکسیس کر سکتے ہیں پر بھارت کی جانکاری اس فیسلیٹی کے دوارہ پروسیس نہیں کی جائے گی یا بھارت کی کوئی بھی جانکاری ان آسیان دیسوں کو نہیں مل پائے گی یادی وہ کبھی بھی ایکسیس کرنا چاہیں تو یعنی کہ بھارت آرشیان دیسوں کے لیے اپنی ارث ایمیجنگ سیٹلائٹ ہے اس کا استعمال کرنے دینا چاہتا ہے اور ان کو ان کے چھیتر کی اچھی ایمیز ملے اچھی جانکاری ملے ان کو سیویلین یوز کے لیے اس پرکار کی ساری ڈیٹیل وہ دینا چاہتا ہے پر بھارت آرشیان دیسوں کی طرف ہی اتنا جھکاؤ کیوں رکھ رہا ہے کیونکہ ایک ایسٹ پولیسی ہے جس کے تحت آرشیان دیسوں کی طرف بھارت کا جو جھکاؤ ہے وہ بڑھ چکا ہے اور یہ جھکاؤ کیول چائنا کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑھا ہے کیونکہ ساؤ چائنا سی میں آپ جانتے ہیں کہ بہمولد سمپدا پڑی ہوئی ہے وہاں پر آئل کے اتنے زیادہ چھیتر ہیں جس کا استعمال بھارت بھی کر سکتا ہے پر چائنا اپنا اس پر اکادکار مانتا ہے پر آرشیان دیسوں میں بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جیسے کہ فلیپینز ویتنام ملیشیا جو اپنا ادھکار بھی اس ساؤ چائنا سی میں چاہتی ہیں اور بھارت سے اچھا ان کو کوئی بھی پارٹنر نہیں دکھ رہا ہے بھارت سے بڑا دیس ان کو کوئی نہیں دکھ رہا ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے اور چائنا کے ویرود میں خڑا ہو سکتا ہے یا اسے ٹکر دے سکتا ہے یہ جو پریس انفورمیشن بیورو کا اوفیشیل وقت تبوے تھا وہ دس مارچ دوہجار سولہ کو آؤٹ ہوا تھا اور اس کے بعد بہت دھیر ساری پروگریس ہو گئی اس رو کے دوارہ اس چھیتر میں یہ جو ویتنام میں فیسلیٹی بنا جا رہی ہے وہ صدن ویتنام میں ہے اور ہو چین می سٹی میں اس کا نرمان کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے جو میڈیا میں خبر نکل کر آئی تھی لگ بگ تیس میلین ڈالر اس میں خرج کیے جا رہے ہیں جو کی ایک سیٹلائٹ ٹریکنگ اور � اچھی ایمیج مل پائے گی جس پرکار سے ہم ارث ایمیجنگ سیٹلائٹ لانچ کرتے ہیں اور اپنے شہروں اپنے گاؤں اپنے ایٹموسفیر اپنے جنگل اپنے سمندر اور اپنے گلیشیرز پر نظر رکھ پاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ملیٹری میں استعمال بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جانکاروں کا مانے تو آج کل جو بھی سیٹلائٹ ایمیجنگ سیٹلائٹ لانچ کی جا رہی ہے اس کو سیویلین استعمال کیا جائے یا ملیٹری استعمال کیا جائے ایسا بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں رہ گیا ہے دونوں ہی کنڈیشن میں ان سیٹلائٹوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو چائنہ سے ان آشیان دیسوں میں جو ساؤٹ چائنہ سی کے آس پاس کے دیس ہیں ان کو جو بھی ڈر تھا وہ ڈر اب نکلنے والا ہے کیونکہ ان کو ڈائریک بھارت کی سیٹلائٹ سے پروسس کیا ہوا ڈیٹا آسانی سے مل پائے گا بنا کسی سے پوچھے جسے وہ تو چائنہ کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہوں گے ہی ہم بھی ان دیسوں کے مادیم سے چائنہ کو ٹیکل کر پائیں گے یہی نئی اسرو انڈونیشیا میں بھی اپنا اس پرکار کی فیسلیٹی بنا چکا ہے اور اس ویتنام والی فیسلیٹی اور انڈونیشیا والی فیسلیٹی دونوں کو ہی آپس میں لنک کیا جائے گا اس کے علاوہ برونہی میں بھی اسرو کا اسی پرکار کا سینٹر بن چکا ہے اور ان تینوں جگہوں کو آپس میں مرج کیا جائے گا جسے کہ یہ تینوں جگہوں پر پروسس جانکاری وہ پرابت کر پائیں گے ابھی 2018 میں ویتنام کے پردان من کی بھارت یاترہ ہوئی تھی اس میں کئی چیزوں پر سمجھوتوں پر سائن ہوا ان میں سے ایک سمجھوتا یہ بھی تھا کہ اس فیسلیٹی کو جلد سے جلد ایکٹیو کیا جائے پر جولائی 2018 تک یہ ایکٹیو نہیں ہو پائی ہے ابھی میں دو جنوری 2019 کو جب ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک ایسی کوئی خبر نکل کر نہیں آئی ہے کہ اسرو نے اس سینٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے پر بھوش میں آشا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اسرو اس سینٹر کو ایکٹیو کر پائے گا کیونکہ پیکٹ پ سائن ہو چکے ہیں آپس میں جو سائن کیے ہوئے پیکٹ ہیں وہ دیے جا چکے ہیں اور اس فیسلیٹی کو جلد سے جلد چالو بھی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہمیں آرشیان دیسوں کا ہی فائدہ دکھ رہا ہے بھارت کا اس میں کیا فائدہ ہے تو بھارت کو یہاں پر ویتنام نے آپ کو پتا ہوگا آئل ایکسپلور کرنے کا کانٹریکٹ دیا ہوا ہے مطلب ویتنام کے پاس کے جتنے بھی سمندر والے چھیت رہے ہیں اس میں ہم آئل ایکسپلوریشن کر رہے ہیں انجسی ویدی اس کے دوارہ اس آئل ایکسپلوریشن کو انجام دیا جا رہا ہے جس سے کہ چائنہ تل میں لائیا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنا اس چھیتر پر عدکار مانتا ہے کسی دوسرے دیس کو اس کی دھن سمپدا پر ہاتھ ڈالنے نہیں دینا چاہتا ہے اس کے علاوہ بھارت نے ویتنام کو کئی پرکار کے ہتھیار دینے کا بھی وعدہ کیا ہے جس سے کہ ہمارے ہتھیار ویتنام میں بک پائیں گے لائن آف کریڈٹ بھی اس کے لئے بڑھایا گیا ہے اور آپ کو پتا ہی ہوگا حالی میں ک کچھ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ بھارت نے چھپے طور پر ویتنام کو برموز مسائل دے دی ہے پر یہ سب چھپے طور پر ہی نکل کر آیا تھا حالانکہ رشیہ نے بھارت کو یہ کہا ہوا ہے کہ ویتنام سے برموز مسائل کو بیچنے کی بات کر سکتے ہیں بھارت سرکار تو ہو سکتا ہے ویتنام کو برموز مسائل بیچ بھی دی گئی ہو تو جس پرکار سے ہمیں چائنہ پاکستان کے مادیم سے سری لنکا کے مادیم سے مینمار اور بنگلہ دیس کے مادیم سے گھرنے کا پریاز کر رہا ہے ہم بھی اس کو آشیان دیسوں کے سہائتہ سے گھرنے کا پورا پورا انتجام کر رکھے ہیں آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آشیان دیسوں کے پاس اس پرکار کی کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی وہ اپنے آس پاس میں کیا گتیوی دی ہو رہی تھی چائنہ کی اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے پر اب ان کو اس پرکار کا ٹول ملے گا تو چائنہ پہ کتنا زیادہ دباؤ بن جائے گا اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کی سپیس ایکسپل ایکسپلوریشن کو بہت بیکار مانتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے جن سویدھاؤں میں ان چیزوں کو لگائے جائے پر اسپیس سیکٹر میں گھسنے کی یہی فائدے ہیں کہ بہت سے ایسے دیس ہیں جن کو ہم اس طرح کی سویدھائیں دے سکتے ہیں اور ان سے کچھ سویدھائیں لے پاتے ہیں جدی ہم اسپیس ایکسپلوریشن میں اتنے آگے نہیں ہوتے اور مارس پر نہیں گئے ہوتے تو ہماری کریڈی بہت کم ہوتی اسپی کی ہیلپ کر کے ان سے ہم جو بینیفٹ پرابت کر پا رہے ہیں جو ویاپار پرابت کر پا رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے اور جیسے ہی ہمارا یہ گگن یان سفل ہو جائے گا ہم اسپیس ایکٹر میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں گے ہمیں اور زیادہ ویاپار ان سبھی دیسوں سے مل پائے گا اس کے علاوہ اسرو کے اور بھی جگہ کافی سینٹر ہیں ان سبھی کے بارے میں ویڈیو بنانی ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وہ بھی بتائیے گا تو آج کس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی نمشکار thank you check in